اسلام علیکم پاکستان پروپٹی لیڈرز میرا نام رانا عطان مدسر ہے بہریٹ آن کراچی سے متعلق آج ہم ریل سٹیٹ مارکیٹ کو اوورال ڈسکس کریں گے کہ گزشتہ چند سالوں میں مارکیٹ کیا تھی اور آج مارکیٹ کی سیٹویشن کیا ہے اور آنے والے چند سالوں میں مارکیٹ کی سیٹویشن کو ہم کیسے دیکھتے ہیں بیسیکلی یہ ساری چیزیں جو آج آپ سے ڈسکس کی جائیں گی یہ it all depends on the time I have spent over here in بہریٹ آن کراچی یا ہمارا جو یہاں پہ working experience ہے ان چیزوں کے بنیاد پہ اور پھر second جو customer feedback ہمیں ملتا ہے customer ہمیں کچھ چیزوں کے بارے میں سامرے آگاہ کرتے ہیں ہمیں information دیتے ہیں ان ساری چیزوں کی بنیاد پہ ہم لوگ آج کی یہ ساری ڈسکسن کا آغاز کریں گے تو دیکھیں آج میں بہریٹ آن کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہریٹ آن میں جو بھی چند سال پہلے اس کا آغاز ہوا لوگوں نے files purchase کی apartment purchase کی villas تھے plots تھے اور پھر یہ ساری کی ساری files practically ان چیزوں کی شکل اختیار کر گئی جو آج گھروں کی شکل میں یا apartment کی شکل میں مجود ہیں یہاں پہ لوگوں نے رہائش اختیار کی تو یہ ساری چیزیں سارا مرحلہ کافی اہم تھا آج میں یہ کہہ سکتا ہوں اگر میں یہ کہوں کہ آج کی ویڈیو ہماری اس title کے ساتھ ہونی چاہیے کہ بہریٹ آن میں win-win situation ہو چکی ہے تو شاید میری یہ statement غلط نہیں ہوگی بلکہ یقیناً یہ غلط نہیں ہوگی آپ سب لوگ میری اس بات کو second کریں گے کہ آج بہریٹ آن میں کوئی بھی property وہ built property یعنی apartment کی شکل میں ہے villa کی شکل میں ہے یا وہ plot کی شکل میں کہیں بھی کوئی negativity کا کوئی answer نہیں ہے آج سے پہلے negativity کے بہت سارے اناثر نے یہاں جنم لیا جس میں بہریٹ آن کی اپنی غلطیاں بھی تھیں جہاں بہریٹ آن غلط ہے وہاں پہ ہم لوگ کبھی صحیح نہیں کہیں گے جہاں outer elements کچھ ایسے factors تھے جنہوں نے anti barrier groups میں کہوں گا جنہوں نے بہریٹ آن کو دبانے کی کوشش کی یا بہریٹ آن کے خلاف کچھ چیزیں کرنے کی کوشش کی ان لوگوں کا بھی عمل دخل تھا کہ یہاں پہ اگر چھوٹی سی چیز کوئی negative ہوتی تھی تو بہت ساری چیزیں وہ بڑھا چڑھا کے ان کو یعنی portrait کرتے تھے ایسا present کرتے تھے کہ بہریٹ آن یعنی grow نہیں کر رہا یا negative چیزیں چل رہی ہیں یا اس طرح سے بہت ساری چل رہی ہیں جس طرح بہریٹ آن کا موقف ان سارے time frame کے دوران اس سارے episode میں کبھی کھل کے سامنے نہیں آیا ہم لوگ کوئی اس چیز کی بھی پریشانی تھی کہ بہریٹ آن کو چاہیے کہ ابھی officially کچھ چیزیں publicly سامنے لے کے ہیں تاکہ public جو پریشان ہے اور psychological ایک pressure آ رہا تھا تو ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے ہم لوگ تو اپنی opinion دیتے رہتے ہیں لیکن بہریٹ آن کو بھی ایسا کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے اس time پہ نہیں کیا تھا آج ultimately میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جن لوگوں کی جو property stuck تھی investment stuck ہو چکی تھی وہ بہریٹ سپورٹ شٹی میں تھی بہریٹ پیرادائز میں تھی وہ old btk میں تھی یہ کہیں بھی تھی آج وہ win-win situation میں جا چکی ہے سب سے important چیز for example اگر 125 گز کا plot کسی نے 16-17 لاکھ روپے میں purchase کیا تھا آج وہی plot آپ کو 80-90 لاکھ روپے میں 60-70 لاکھ روپے میں ملتا ہے بہریٹ آن میں کہیں بھی جب 125 گز کا plot آپ بیچنے لی جاتے ہیں آپ کو یہ rates دیکھنے کو مل رہا ہے اور اگر کسی نے بہریٹ ہومز کے نام پہ یہاں پہ 200 گز کے ولا کی booking کی تھی 49-50 لاکھ روپے میں چار سال کی installment plan کے مطابق تھا آج وہ گھر آپ کو دو کروڑ سوا دو کروڑ یا دھائی کروڑ کی مد میں آپ کو اچھا خاصا return دے رہا میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہاں double profit ہوا یہاں پہ double نے triple profit ہوا ٹھیک ہے آپ کو آپ کی investment نے multiple multiply ہو کے آپ کو return ملا یعنی تین چار گناہ آپ کو profit ملا اس کے علاوہ جن لوگوں نے 2500 گز کا plot 28 لاکھ 50 لاکھ روپے میں book کروایا تھا ان لوگوں کا plot آج بڑے آسانی سے ایک کروڑ 28 لاکھ روپے کا بکھنے کے لیے تیار ہے اب میں بات کروں پرسنگ 6 کی پرسنگ 8 کی پرسنگ 16 کی یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ ایک کروڑ 28 لاکھ کیا ایک کروڑ 50 60 لاکھ روپے میں بھی آج کی ریٹ میں plot کی transaction ہو رہی ہے جن لوگوں نے 50 لاکھ روپے میں بیریہ ہائٹس کا apartment لیا تھا آج آپ لوگ سوا کروڑ روپے میں بڑے آرام سے بیش سکتے ہیں tower A اور H میں اور اس کے علاوہ 80 90 لاکھ یا ایک کروڑ ایک کروڑ 10 15 لاکھ روپے میں بڑے آرام سے کسی بھی بیریہ ہائٹس کے tower میں بیش سکتے ہیں 26 لاکھ روپے میں آپ نے پرسنگ 19 میں بیریہ apartments کے نام سے ایک چھوٹا سا 940 گرفٹ کا apartment لیا تھا آج 90 لاکھ روپے میں 95 لاکھ یا ایک کروڑ روپے میں وہ بکر ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جو بیریہ ٹاؤن نے آپ کے لئے کیا اب جہاں بیریہ ٹاؤن نے نہیں کیا وہاں ہم نے دل کھول کے کیا جہاں بیریہ ٹاؤن نے اچھا کیا وہاں دل کھول کے اپریشیٹ کرنے میں ہماری قوم میں یا ہم لوگوں میں کمی ہے میں یہ ہمیشہ بات منچن کرتا رہتا ہوں اس سے آگے چلتے ہیں بیریہ ٹاؤن بیریہ پیراڈائز میں 59 لیگ روپیز کا یہاں پہ دھائی سو گس کا پلوٹ دیا تھا اور 95 لیگ روپیز کا پانچ سو گس کا پلوٹ دیا تھا مین گیٹ سے آپ فاصلہ دیکھ لیں بیریہ پیراڈائز is a gated community سب کچھ ہے development بھی چل رہی ہے آج گھروں کی تعمیر بھی ہو رہی ہے پلوٹ بھی resale ہو رہے ہیں تو جب ہم نے موقع پہ جا کے دیکھا تو آج کی قیمتیں دیکھیں بیریہ ٹاؤن ہمیشہ کہتا ہے کہ تھنڈے دماغ سے آج جلد بازی کے فیصلہ نہ کرو آج چار سال بیریہ پیراڈائز کو میرا خیالت نہیں ہوئے یا ہونے کے قریب ہوں گے لیکن آج اگر ہم کیمتوں کا analysis کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جو 59 لیگ روپیز کا پلوٹ دیا تھا آج وہ 90 لاکھ یہ ایک کروڑ سے کر گیا ہے جو 95 لاکھ روپی کا آپ کو پانچ سو گس کا پلوٹ دیا تھا وہ ڈیڑھ کروڑ روپی کا ملتا ہے تو یہ سارا کچھ بیریہ ٹاؤن کے اندر ہی ہوا ہے نا بیریہ ٹاؤن میں جب آپ نے investment کی ہے تو آپ کو وہ چیزیں appreciate ہو کے ملی ہیں اسی چیز کو ہم win win situation کا title دے رہے ہیں اسی بات کو win win situation کہہ رہے ہیں اس سے آگے جلتے ہیں آپ لوگ اگر بیریہ greens کی شکل میں آپ بات کرتے ہیں بیریہ greens میں پندرہ لاک something کا یا 16 لاکھ روپی کا اگر آپ کو plot دیا گیا تھا اس پہ آج کی اس ڈیٹ میں آج دسمبر 2021 میں ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں تو ہم لوگ نے یہ چیز دیکھی کہ دسمبر 2021 میں ہم یہ بڑی آرام سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیریہ greens کا 75 گز کا چھوٹا سا plot جن لوگوں نے یہاں پہ کام کیا sale کیا invest کیا وہ کوئی بڑے مہان ہستیاں یا کوئی بڑے مہان investors نہیں تھے وہ آپ جیسے مجھے سے لوگ جو کم بجڑ کے economically یا low cost scheme کے مطابق کام کرنے والے تھے یہ وہ لوگ تھے وہ افراد تھے ان لوگوں کو بھی اچھی خاصی return ملا ہے اچھا خاصا investment کے اوپر اچھا خاصا profit ملا ہے یعنی آج اگر آپ لینے جاتے ہیں وہی plot آپ کو پانچ چھ سات آٹھ لاکھ روپے profit دینا پڑتا ہے تو اس کا installment plan کے مطابق بیریہ greens کا یہ project اور بیریہ greens کے بارے میں جب بھی میں اس کی development دیکھتا ہوں on side جاتا ہوں market میں قیمتیں دیکھتا ہوں ہمیشہ میرے mind میں یہ بات آتی ہے کہ بیریہ town نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھا ہے جب کوئی بھی ادارہ کوئی بھی شخص اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھتا ہے تو وہ پہلے سے زیادہ اچھا perform کرتا ہے تو بیریہ town کے case میں بھی میں یہ بات اپنی ماضی کی غلطیوں سے واقعی بہت کچھ سیکھا ہے اسی لئے آج ہم ون ون سیٹویشن میں ہیں ہم commercial properties کو discuss کر لیتے ہیں bid way commercial اے اور بی میں سوا کروڑ روپے کا plot تھا آج آپ کو چار پانچ چھ سات سال گزر گئے ہیں آج آپ plot لینے جاتے ہیں ساڑھے چار پانچ چھے کروڑ ساڑھے سات کروڑ کا خالی plot مل رہا ہے تو یہ investment آپ کی کتنے دفعہ multiply ہو چکی آپ liberty commercial کا plot جو پریسنگ 4 میں liberty commercial 1 کے نام سے جو deal دی گئی تھی ساڑھے چھے کروڑ روپے کا ویریہ نے دیا ٹھیک ہے ایک time آیا جب آپ ڈبل شاہ بننے کی کوشش کرتے ہیں چیزیں منس میں چلی جاتی ہیں اچانک سے ٹھوس ہو جاتی ہیں کہ چلنجی ڈیڑھ کروڑر پہ منس پہ مل رہا ہے ایک کروڑ روپے منس پہ پلوٹ مل رہا ہے آج وہاں دس بارہ کروڑ روپے کا ایک خالی پلوٹ مل رہا ہے کنسٹکشن یا اپارٹمنٹ یا وہ ساری چیزیں بات کی اس سے آگے چلے جائیں آپ لوگ 10 میں 11 میں جو commercial پلوٹس آپ کو 5 کروڑ ساڑھے 5 کروڑ کے دیئے گئے تھے آج بڑے آرام سے وہ 6 کروڑ ساڑھے مارکٹ کے بارے میں میں سنگل لائن جو بول رہا ہوں بار بار وہ یہی ہے کہ آج کی اس مارکٹ کا کرکس یا انڈ ریزلٹ یہ ہے کہ آج کی ہماری مارکٹ ون ون سٹویشن میں جا رہی ہے اور جانی بھی چاہیے کیونکہ اتنا لوگوں نے سبر کیا انتظار کیا اور اس کے بعد آگے اس سے آگے چلتے ہیں کہ آنے والا ٹائم کیسا ہوگا آنے والا ٹائم اس سے بھی بہت برائٹ ہوگا انشاءاللہ بہت زبردست ہوگا بیریئر ٹاؤن کا فیوچر جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ آج بیریئر ٹاؤن چیلنج کے طور پر جن چیزوں کو لے کے عملی طور پر کر چکا ہے وہ بڑے بڑے لوگ پاکستان میں نہیں کر سکے ایسا چیلنج کے طور پر جو انفرسٹیکچر بنایا یہاں پر ڈانسنگ فاؤنٹین گرینڈ مسجد آئیفلٹ آور ڈینزو ٹیم پارک انٹرنیشنل ٹیم پارک ان ساری چیزوں کا بننا اتنی خوبصور مساجد کا بننا یہ سارا چیلنج ہی تھا بیریئر ٹاؤن کے لیے اور آج میں آپ کے سامنے یہ بات بھی کروں گا کہ بیریئر ٹاؤن کا کوئی رہائشی پلوٹ ہو کوئی ڈیولپ پلوٹ ہو یا نون ڈیولپ پلوٹ ہو ہر چیز پروفٹ میں جا چکی ہے آپ بیریئر سپورٹ شوٹی کی ان فائلوں کی بات کر لیں وہ والی فائلیں جو مائنس میں بکنی تھی 45% آج جب وہ پلوٹ کی شکل اختیار کرنے کے قریب ہیں میں بات کروں پریسنگ 41 کی میں بات کروں پریسنگ 42 کی 43 کے جو پلوٹ تھے آج آپ کو بیریئر ٹاؤن اس کو سیف بھی لکھ کے دے رہا ہے ٹھیک ہے اور ڈیولپنگ فیز میں ہے پریسنگ 25 اے کے پلوٹ جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا آج وہ بھی اچھے خاصا ریٹرن اچھا خاصا پروفٹ آپ کو دے رہے ہیں تو یہ سارا جو سٹوری ہے یہ سارا اپیسوڈ ہے یہ گزرنے کے لیے ٹائم ٹیکنگ پروسس جو لوگ جلدبازی کا فیصلہ کرتے ہیں ہمیشہ وہ نقصان میں ہوتے ہیں ہسارے میں ہوتے ہیں آپ لوگ کائنڈلی بیریئر ٹاؤن کے ساتھ اگر کام کریں تو بیریئر ٹاؤن کی مائنڈ سیٹ بیریئر ٹاؤن کی منٹیلیٹی بیریئر ٹاؤن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالکے ہیں جس طرح سے ڈی ایچ ایز یا ادر دن بیریئر جتنے بھی ہاؤسنگ سسائیٹیز وہاں پہ ریل سٹیٹ کی مارکٹ چلتی ہے اس سے بہت مختلف ریل سٹیٹ کی مارکٹ ہے یہاں پہ آپ کو پرک کے دیکھ کے سوچ کے چلنا چاہیے یہاں پہ آپ کو جلد بازی کی فیصلے نقصان دیں گے تو لہٰذا آج کی میں اس بات کے اندر ایک اور بات ایڈ کرتا چلوں کہ آج بیریئر ٹاؤن میں کسی نے کمرشل پروپٹی لی ہے ریزیڈنشل لی ہے کسی نے اپارٹمنٹ کسی پرائیویٹ پروجیکٹ میں بک کروایا تھا کسی نے بیریئر ٹاؤن کا بہت اچھی پوزیشن میں آ چکی ہے آپ بشک ریزیڈنشل پروٹ کو دیکھ لیں آپ کمرشل کو دیکھ لیں ہر طرف آپ کو یعنی پروفٹ ہی ملے پیسنگ تھائیٹی ایٹ اور تھائیٹی نائن کا ایریا سپورٹ شیٹی میں وہ تھا جہاں ایک ہزار گز کے ریائیشی پروٹ ہے اور وہاں بہت عرصے تک نیگٹیو پرائیز رہی ہے لیکن آج الحمدللہ دیکھیں یہ چیز آپ پلے سے باندھ لیں کہ بہریہ ٹاؤن کے ساتھ جب بھی آپ چلیں گے ویٹ انڈ سی والی سیٹویشن میں جائیں گے تو آر و آئی آپ کو ملنا یقین ہی ہو جائے گا انشاءاللہ کیونکہ بہریہ ٹاؤن اینڈ آف دا ڈے ہر چیز کو ڈیویلپ کر کے آپ کو دینے کا ہم ہی ہے اور ان چیزوں کو ہم نے بھی ایکسپیرینس کیا ہے اور آج بھی ہم ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں فردر ویڈیوز میں انفرمیشن کے لیے کوالیٹی سٹیف کے لیے اور ریل سٹیٹ مارکٹ کے مطالق ہمارے انیلسز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا سوشل میڈیا پر ہمیں فالو کر سکتے ہیں آپ سکرین پر نمبر دیئے گئے کسی بھی قسم کا جو مشورہ کرنا ہو تو ہماری ٹیم اور میں ہم لوگ آویلیبل ہوں گے انشاءاللہ آہ تینکیو سو مچ